دوستو سواگت ہے آپ کا بیہار نیوز میں دوستو میں ہوں پھر دوست گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈی بی لائیب دوستو آج آ چکا ہے تیرے نیومبر دوہجار بائیس تو آج کی بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر اس چینل کو سبسکرپ کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اسی طرح کے سب ویڈیو پانے کے لئے تو چلے شروع کرتے ہیں پھر آج کی پورے بیہار کی ٹاپ نیوز دوستو آج بیہار نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ بیہار میں بھرشت ادھیکاریوں کے خلاف الگتار اور نگرانی کی کارروائی جاری ہے لیکن اس کے بعد بھی سرکاری کرمچاری رسوت خوری سے باج نہیں آ رہے ہیں تاجہ ماملہ بیہار کے کسنگنجلہ کا ہے جہاں سویل سرجن کارالے میں کارالت ہیڈ کلرک کا ایک سڑے سنچالک سے پچاس ہزار روپے گھوس مانگنے کا ویڈیو تیجی کے سات ہاں تو وارل ہو رہا ہے یہاں ویڈیو وارل ہونے کے بعد بھی بھاگ میں ہر کپ مچ گیا ہے ویڈیو سامنے آنے کے بعد کسنگنجل دی ایم نے جانچ کے عادے سے دے دی ہیں اور اب تین سدے سے کمیٹی ماملے کی جانچ کر رہی ہے ماملے کے بارے میں آپ کو بتا دو کہ سیل کیے گئے ایک سڑے سنٹر کی لائسنس کو پھر سے دیے جانے کو لے کر جرا ہوا ہے اسی کے لئے کلر کا دورہ رسوت مانگی جا رہی تھی ویڈیو میں صاف سننا جا سکتا ہے کہ ہی مچالک دورہ چالیس ہزار روپے دینے کی بات کہی جا رہی ہے اس پوری باتچیت کا ویڈیو اب وارل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پر حالانکہ کٹی بھی لائب وارل ہو رہا ہے اس ویڈیو کی ستیتہ کی پشتی نہیں کرتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ مکھے منترین نتیس کمار نے بتایا ہے کہ کیسے موجودہ سمیں میں یو آ موبائل ایڈکشن میں پھستے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ موبائل پر اچھی چیزوں کیلئے سمیں دینا ٹھیک ہے لیکن اسی پر اندربڑ ہو جانا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں سے ملنا جلنا بات کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی سیم نتیس کمار نے بتایا ہے کہ جب انہوں نے لوگوں میں موبائل کی برتی لت کو دیکھا تو پھر اس کا استعمال کرنا بند کر دیا اس کے ساتھ ہی یو آؤ کے ساتھ مکھے منترین نتیس کمار نے پرانے دنوں کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ کیسے جب وہ کالیج میں تھے تو پھر کوئی لڑکی آتی تھی تو پھر سبھی لوگ کو اچک اچک کر کے دیکھنے لگ جاتے تھے وہیں آج سکھا کی چھتر میں بیہار کی لڑکیاں لڑکوں کی برابری کر رہی ہے کئی چھتروں میں آگے نکل گئی ہے جیسے سیم نتیس کمار کی باتوں سے یہ تو اسپشٹ ہو گیا ہے کہ کیسے انہوں نے بیہار کے پرانے دنوں موجودہ سمیہ کی تلنا کر کے لڑکی سکھا کو آگے براتا ہے سی ایم نیتیس کمار کے باتوں سے یہ تو اسپشت ہو گیا ہے کہ کیسے انہوں نے بیہار کی پرانے دنوں اور پھر موجودہ سمیہ کی تلنا کر کے لڑکی سکھا کو براوہ دیا ہے آپ کو بدہ دو کہ نیتیس کمار نے بیہار کی سبتہ میں آتے ہی سب سے پہلے بچیوں کیلئے یعنی لڑکیوں کیلئے سائیکل پوساک جیسی اوز نہیں چلائی یا تاکہ لڑکیاں گھر سے نکل کر کے اسکول جا سکے وہیں اس کے ساتھی محلاؤں کو سرکاری نوکڑیوں میں 35% گرام پنچیت میں 50% آر اکشن دیا اس کے ساتھی جب 2015 میں واپس سے نیتیس کی سکتہ ملا تو پھر انہوں نے بیہار میں پورن روپ سے شراب بندی کے ساتھی دہج بندی کانون بھی لاغو کر دیا نیتیس سرکار نے گریج ویٹ لڑکیوں کو 50 ہزار روپے کی پروسہان راستی اپ لبد کرانے کا اندر نے لیا ہے اس کے ساتھی بیہار راجے میں محلاؤں کے ساماجک اتھان کے لئے کئی آزنائیں چلائی جا رہی ہے اور اسے لاغو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے بیہار کے مکہ منتری کے روپ میں نیتیس کمار کی نیوکتی کو چنوتی دینے والی ایک یاد چکاکی کو خرج کر دیا ہے اس میں کہا گیا تھا کہ نیتیس کی پارٹی نے اگست میں ایک نیا گھٹ بندند بنایا تھا جو چناؤں کے بعد بنایا گیا تھا اور یہ دل بدل بیرودی کانون کے اطاحت آتا ہے ججو نے سنوائی کرتے ہوئے یہ آدھے اس پارٹ کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ نیتیس کمار اور ان کی پارٹی جدیو دوارہ مہا گھٹ بندند بنا کر کے بیہار میں مددہ تاؤں کے ساتھ دھوکہ دری کی گئی ہے بیہار کے مجھپرپور کے ایک نیواسی دوارہ دائر یاد چکا میں نیتیس کمار کو مکہ منتر کے پدے سے ہٹانے کی مانگ کی گئی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ان کی نیوکتی سمویدھان کے کچھ پرادھانوں کا پوری طریقے سے اُلنگن ہے پیٹھ نے ساتھ نیومبر کو پارٹ اپنے آدھے اس میں کہا ہے کہ دل بدل بیرودی کانون اور پر یہاں تک کی دسویں انسوچت کے پرادھانوں کے تحت کچھ سرطوں کے ادھین چناؤں کے بعد کے گربنن کی انومتی ہے دوستو اب بات کریں گے کہ بیہار میں سچکوں کی بحالی جلد سیروہ ہوگی جتنے بھی پدھ کھالی ہیں ان کو بھرا جائے گا یہ باتیں ہم نہیں بلکہ بیہار کے مکھے منترے نیتیس کمار نے کہی ہے مکھے منترے نیتیس کمار مولانا ابل کلام آزاد کی جہنتی پر آئے حضرت سکچہ دیبس کے کارکرم میں یہ باتیں بول رہے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہاں تو سچک مل جاتے ہیں کل بھی ایک جگہت گیا تو پھر سچک ابھیارتوں نے بحالی کی بات رکھی اس کے بعد ہم نے نردس دیا ہی کہ جلد سے جلد بحالی شروع کریں یہاں پر سکچہ منتری اور سکچہ بیوہا کے آپر مکھے سچیب سمیت سب لوگ بیٹے ہوئے ہیں آپ لوگ جلد بحالی کا کام شروع کروائیے مکھے منترے نیتیس کمار نے کہا ہے کہ بیہار میں کب کون سنسطان کھلا اس کے بارے میں بھی پرائیے اور بتائیے کیونکہ لوگ بھولتے جا رہے ہیں جب پٹنا کے انجینئرنگ کالجوں میں ہم پڑھتے تھے جب کیندر منتری بنے تو پھر اس کو نائیٹی کروایا جہاں اس کے لئے تدکالی نے مانب سنسطان منتری مرلی منہر جوسی سے بات کی تھی اور انہیں کیبنیٹ میں اسپیسل پرستہ علا کر کے پٹنا میں نائیٹی کھولنے کو منجوری دی تھی مکھے منترے نیتیس کمار نے کہا ہے کہ ابھی بیہار میں آدھی پرتیس سے بھی کم بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جاتے ہیں لیکن ہم سب کو نسچت کرنا چاہتے ہیں یہی کاران ہی کہ بیہار میں سکچا پر سب سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ بیہار کے بھزٹ کا 25% سکچا پر خرچ ہو دوستو بات کریں گے کہ بیہار کے مکھے منترے نیتیس کمار کی چھوی ایک دور درستی سوچ رکھنے والے راز نیتا کی ہے جہاں جب بیہار میں سال 2005 میں انہوں نے مکھے منترے پت کی جمہداری سنبھالی تھی تب دکاس کے ہر پیمانے پر راجعہ انتیم پائیدان پر آتا تھا مکھے منترے نیتیس کمار نے سب سے پہلے بیہار کی انسفرائٹکچر کا قیاء پلٹ کیا بیہار جیسے بڑے راجعہ میں کونے کونے تک سرک اور بزلی پہنچانے کی کٹھن سمسیاؤں کا نیتیس بابو نے سمدھان نکالا مکھے منترے نیتیس کمار کے نیتروت میں بیہار نے انسفرائٹکچر کے چھیتر میں عبد پورو پرگتے کی ہے آج آپ بیہار کے جس علاقے میں بھی جائیں گے وہاں چمچماتی سرکے پائیں گے رات کے اندھیر میں بزلی چمکتے گاؤں نیتیس کمار کے کام کاج کے طریقے کی سچائی بیان کرتی ہے ساماجک بدلاؤ کے ساتھ ہی نیتیس کمار نے بیہار کی اپرے چاکرت سوخے جلوں کی سنکٹ پر بھی دھیان دیا ہے گنگا ادھے پریاؤزنہ کے جرے تین پرمک سہر راج گر گیا اور پھر نوادہ کی لگ بھگ گیارے لاکھ آبادی کی پیاس اب گنگا جل سے بجھے گی آنے والے سمیں میں بھی یہاں پر پانی کی قلت نہ ہو اس کے لیے اس پریاؤزنہ کو سال دھوجر اکاؤن کی آبادی کو دھیان میں رکھتے ہوئے تیار کیا گیا ہے گنگا جل کو نالندہ نوادہ اور پھر گیا لے جانے کا کام لگ بھگ پورا ہو چکا ہے پہلے پوائنٹ یعنی کی نالندہ اور پھر نوادہ کے سیما چھتر میں بنے وارٹر ٹینک تک پانی پہنچ گیا ہے یہ باتیں ہم نہیں بلکہ نام نہ بتانے کے سرط پر جدیو کی ایک نیتانے کہی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ کسی بھی پنچائت کے لیے مخیاجی گاؤں کے پردھان کہلاتے ہیں اور یہی مخیاجی جب گاؤں کی محلہ کو ہی اپنے جھانسے میں فسا کر کے ان کا شوشن کرے تو پھر اس سے سماج اور پھر ایسا پدھ بھی شرمسار ہوتا ہے تاجہ محاملہ سامنے آیا ہے بیہار کے کٹھیار جلہ سے جہاں ایک مخیاجی نے کچھ ایسا ہی کار نام کر دکھایا ہے اور پوڑے پنچائت کو شرمسار کر دیا ہے محاملہ کٹھیار جلہ کے آجم نگر پرخن چھتر کے اندرگت جوکر پنچائت کا ہے جہاں کے مخیاجی محمد تنویر لگاتار دو بار مخیاجی بنے ہیں جس سے صاف جاہر ہوتا ہے کہ ان کا پنچائت میں کافی دب دبا ہوگا اب اسی مخیاجی پر ایک محلہ نے بہت ہی گرسنگین آرپ لگاتے ہوئے محلہ تھانے میں آویدن دیا ہے اور نیائی کی گوہر لگائی ہے جب پریت نے اپنے آویدن میں کہا ہے کہ آشا دیدی کے پد پر نیوک تو ہونے کے لیے وہ مخیاجی محمد تنویر کے پاس گئی ہوئی تھی جہاں مخیاجی نے اسے نوکر دلانے کے جھانسے کے نام پر پریم جال میں فسایا اور پھر شارڑک شوشن کیا پریت لڑکی نے بتایا ہی کہ مخیاجی لگتار سات سالوں تک اسے کٹھیار کی علاوے کئی مہنگروں کی ٹوڑ بھی کرا چکے ہیں اور ہوتلوں میں بھی رات گجار چکے ہیں جس کے تصویر بھی مجیدیا اور پھر پولیس کے سامنے شیڑ کی ہے انہوں نے بتایا ہی کہ معاملہ اور گہرا گیا جب دیر رات کسی بات کو لے کر کے مخیاجی کے ساتھ ان کی انبن ہو گئی اور معاملہ تھانے تک جا پہنچا جس کے بعد پریتا نے اپنے ساتھ ہوئے سارے کرتوت کو سامنے رکھا اور مخیاجی پر گمہیر آروپ لگاتے ہوئے مخیاجی کے ساتھ کھچوائے گئے سیلفی اور مانگ میں سندور لگا کر کے شادی کا میرے زی بنانے والی تصویر شیئر کر رہی ہے اور انصاف کی گوہار لگا رہی ہیں وہیں پریتا مخیاجی اور کٹھیار کی ایک وکیل کے ساتھ بات چیت کا بھی آڈیو شیئر کر رہے ہیں جس میں مخیاجی کی محلہ کے ساتھ سادی رچانے چاہ رہے ہیں جو اس بات کی پشٹی کر رہا ہے کہ دونوں میں کچھ تو ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ گاؤں کے وکاس اور اسے چمکانے کے لیے کیا اندر سرکار اور بیہار سرکار نے خجانہ کھول دیا ہے جب پنچاتی راج بیباغ بیہار دورا پندروی ویتی آئیو گئے کہتاہ تو دوہجار بائیس تیس کی دوسری قسط کی انیس سو اکیس کروڑ روپے کی سوئی کرتی مل گئی ہے اب گاؤں کے مخیاج گاؤں کے وکاس کا کام کریں گے جب پندروی ویتی یوزنہ کیتاہ تو دوہجار بائیس تیس کی پہلی قسط پانچ جولائی دوہجار بائیس کو ملی تھی اس وقت پنچاتی راج منتر سمرات چودری تھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت بھی انیس سو اکیس کروڑ روپے کی سوئی کرتی ملی تھی جس کے بعد چھ جولائی اور آٹھ جولائی دوہجار بائیس کو ٹائیڈ انڈ انٹائیڈ انودان کی راستی مخیاج کے خاتے میں بھیجی گئی تھی جولائی سے لے کر کے اب تک کل ارتیس سو بیالیس کروڑ روپے گاؤں کے وکاس کے لیے گاؤں کی سرکار کو پیسے دے دیئے ہیں اس میں ستر پرتیسٹ گرام پنچات کے مخیائے ونگ پندر پرتیسٹ جلہ پارسط سدسی اور پندر پرتیسٹ پنچات سمیتی سدسی کو خرچ کرنے کے لیے دیا گیا ہے بات کرتے ہیں کہ آخر کون کتنا خرچ کرے گا تو پنچاتی راج بیبھاگ نے دو کسٹ ملا کر کے کل ارتیس سو بیالیس کروڑ روپے گاؤں کے وکاس کے لیے دیئے ہیں بیہار کی تیراسی سو ستاسے گرام پنچات کے لیے چھبیس سو نواسی کروڑ روپے مخیائوں کے خاتے سے نکاس کر کے وکاس کاریوں کو پورا کرنے کی سوئی کرتی دی گئی ہے تو وہیں بیہار کے سبی جلہ پارسط سدسیوں کو پانسو چھہاتر کروڑ وکاس روپے کے لیے دیئے گئے ہیں جب پنچاتی سمیتی سدسے پر مخیائے لیے پانسو چھہاتر کروڑ روپے دیئے گئے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آخر گاؤں میں وکاس کیا کیا ہوگا تو پنچاتی راج بیباہ کے انصار ٹائڈ اور انٹائڈ مد کے لیے پیسے الگ الگ دیئے جاتے ہیں یعنی میں ٹائڈ مد کے لیے تیس سو پانچ کروڑ روپے کی راسی دی گئی ہے پہلے قیسطے گیار سو باؤن کروڑ جولائی مہنے میں دی گئی تھی اب اتنی ہی راسی بیتے گروار کو دی گئی ہے جہاں ٹائڈ مد کے تحت گاؤں میں نالی، گلی، کونہ، ارہی، پوخر، ارہی، نل، جلی، اوزنہ کے تحت خرچ، سامو دائک، بھون، بچوں کے کھیلنے کے لیے یا پھر گاؤں کے وکاس کے لیے کسی طرح کا نرمان کارے کیا جائے گا دوستو اب خبر جہانباد سے ہے جہاں اتباد بیباگ کی ٹیم نے بڑی کار روائے کرتے ہوئے یا کون لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے جہاں جہانباد جلی کے الگ الگ تھانہ چھتروں میں گاؤں میں بیتی رات ویسس ابھیان چلا کر کے شراب کاروباریوں اور پھر شرابیوں کے خلاف پر ابھیان چلایا ہے اس ابھیان میں پانچ محلہ شراب کاروباری سمیت کل یا کون لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں سات لوگ شراب بنانے کے دھندے میں سلپتہ ہیں آپ کو بتا دو کہ چوالش لوگ شراب کی نرسے میں گرفتار کیے گئے ہیں اس معاملے میں جہانباد اتپاد عزیچک نتینند پرتاد نے بتایا ہے کہ پٹنا اتپاد بیبھاگ کی ویسس ٹیم سچیپ کے نردس پر یہ پورے جلی میں شراب کاروباری اور پھر شرابیوں کے خلاف ابھیان چلایا گیا تھا جس میں الگ الگ گاؤں سے کل اکاؤں لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے دوستو بات کریں گے کہ گجرات میں پہلے ہوئے چناؤں میں کیول کونگریس کو مسلم اٹھوں کا دعوی دار مانا جا رہا تھا اس بار اس ان الپسنگک مدتاؤں کے لئے مکھے بپکچی دل کو چھوٹے گھوٹوں دورہ کری ٹکر کا سامنا کرنا پر رہا ہے جب بڑی اور پرانی پارٹی کو ہیدر آباد کی اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین یعنی کی اے آئیم آئیم اروند کے جریوال کی عام آدمی پارٹی اور کچھ انہ پارٹیاں میدان میں ٹکر دے رہی ہیں دوہجار ساتر کے چناؤں میں کیول تین مسلم ایم ایل اے کی جیت ہوئی تھی اور یہ تینوں ہی کونگریس کے تھے دوہجار بارے میں کیول دو ایم ایل اے تھے راج کے کل جن سنگیاں ساڑھے چھے کروڑ ہے جن میں سے قریب گیارے پرتیست مسلم ہے اور ان کی موجودگی پچیس بیدان سبہ سیٹو پر ہے دو دشک سے ادھیک سمیں سے بی جی پی گجرات میں ساسن کر رہی ہے لیکن مسلم مداتاؤں کے لئے یہ ونچت وکلپ کے طور پر نہیں دیکھا جا رہا ہے آپ کو بدہ دو کی ایک سو براسی صدر سے بیدان سبہ میں دو درجن سے ادھیک سیٹو پر پارٹی کی موجود کی ہے جب وہی سال دوہجار سترے میں کونگریس پارٹی نے چھے مسلم امیدواروں کو راجے میں ٹکٹ دیا تھا دوہجار بارے میں یہ آنکرہ ماترہ ساتھ کا تھا مسلم امیدواروں کو ٹکٹ نہیں دینے کے لئے بی جی پی جانی جاتی ہے اس سال کی صلوات میں کونگریس نے اپنے وان کانیر بیدھائک محمد پیرزادہ کو پارٹی کا کارے کارے دھکچ بنائے تھا جہاں یہ الپرسنکک سمودائے کی اوٹوں کو حاصل کرنے کا پریاس ہے اس کے لئے تھاکور کی کافی آلوشنہ کی گئی تھی وہیں پر اے آئی ایم آئی ایم پرمکہ اور لوگ سبا سانسد اصل دن اویسی نے حال کے دنوں میں خوب گجرات دورہ کیا تاکہ مسلم اوٹوں کو اپنے اور کھینچ سکی جہاں ان کی پارٹی نے کہا تھا کہ یہ تیس سیٹوں کے لئے چناؤں لڑے گی اور پہلے ہی چھے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر لیا ہے الپرسنکے قسمودائے کو رجھانے کے لئے عام آدمی پارٹی چپچاپ کام کر رہی ہے اس نے حال ہیم پنجاب کے مکہ منتری بھگوان تمان کے روڈ شو کا آئی ازن کیا گیا تھا یہ روڈ شو دریارپور ایڈیا میں کیا گیا جہاں الپرسنکے کو کی سنکھیاں ادھیک ہے دوستو بات کریں گے کی بیہار کی اکم مکہ منتری اور سواستہ منتری تیجسوی عدب نے چھے سپتمبر کی رات پٹنا کے کئی اسپطالوں کے انرکشن کرنے کے بعد سات سپتمبر کو سواستہ بیوا کے سمکچے بیٹک کی ہے اس بیٹک میں سواستہ منتری تیجسوی عدب نے سوی اسپطالوں میں سودھار کے لیے ساٹھ دنوں کا الٹیمیٹ دیا تھا سمی دیا تھا اس دوران صفائی دوائی سنوائی اور کار روائی سننچت کرنے کا لقش دیا گیا اپ مکہ منتری تیجسوی عدب نے سواستہ بیبھاگ کی سمکچہ بیٹک میں اب سوال یہ ہے کہ ساٹھ دن پورا ہو چکا ہے تو پھر اب کتنا بدلہ ہوا ہے سرکاری اسپطالوں کی طرف رکھ کر رہے ہیں لوگ بتا رہے ہیں کہ پٹنا کے اسپطالوں میں تیجسوی عدب کے الٹیمیٹ کے بعد لوگوں کا سرکاری اسپطالوں پر بھوڑوسا جگہ ہے لوگ سرکاری اسپطالوں کے طرف رکھ کر رہے ہیں دوائیاں بھی مل رہی ہیں لیکن بہت ایسی دوائیاں ہیں جو نہیں مل پا رہی ہیں لوگوں کی معنی تو علاج تو ہو رہا ہے بیوستہ بھی کافی صدہار ہے لیکن اور بھی اس میں صدہار کرنے کی ضرورت ہے وہیں پر بیہار سرکار کے ادھوگ منتری اس امیر مہا سیٹ نے کہا گی اپن مکہ منتری سواست منتری ساٹھ دنوں کا جو الٹیمیٹ دیئے تھے اس کو لے کر کے لوگوں میں چرچہ ہو رہی ہے عام لوگوں میں بھی سواست ہو رہا ہے اور جو الٹیمیٹ انہوں نے دیا تھا اور جو سواست بیبھاگ اور پھر ان بیبھاگ کے کارے ہیں ان کو مکہ منتری جی بھی دیکھ رہے ہیں تو پھر سواست بیبھاستہ میں صدہار ہو رہا ہے لیکن جو پورے سسٹم پچھلے سرکار میں جو گلت کیا جا رہا ہے اسے بھی دیکھا جا رہا ہے اور ان لوگوں پر بھی کارروائے کی جائے گی دوستو بات کرتے ہیں کہ سانسد اصد دن و بیسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم اور بھیم آرمی کے پرمخ چندر سخر آجاد کا سنگھٹن آجاد سماز پارٹی نے سکروار کو سانت مل کر کے سہر کیا لپسنگیک اور پھر دلیت بہلے علاقوں میں سو بیوارڈوں پر دلی نگر نگم کا چناؤ لڑنے کی گھوستنا کی ہے دونوں دلوں کے نیتاؤں نے سمیدتہ سمیلن میں بتایا ہے کہ آل انڈیا مجلے سے اتحاد المسلمین یعنی اے آئی ایم آئی ایم سو میں سے اڑ سٹھ وارڈ میں جبکی بچے ہوئے بتیس میں آجاد سماز پارٹی چناؤ لڑے گی اے آئی ایم آئی ایم دلی ایک آئی کی ادھکچ کلیم الحفیظ نے بتایا ہے کہ دونوں پارٹیوں کے نگر نگم چناؤ ایک سانت اللہ رنے کے فیصلے کو انہی کے پرمکہ اصدر دن اور بیسی اور پھر چندر سکھر آزاد نے انومتی دی تھی حفیظ نے آروپ لگایا ہے کہ بھاچپا اور آپ یعنی کہ عام آدمی پارٹی دونوں نے ان علاقوں کی پوری طریقے سے اوپیکچھا کی ہے جہاں دلی میں مسلم اور دلیت رہتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دلی کی کل آبادی میں مسلم پندرے پرتیسط اور دلیت سولے پرتیسط ہے دوستو بات کریں گے کہ بھارت میں سور اڑ جا کی مانگ دن پرتے دن برتے ہی جا رہی ہے آج کل فیکٹریان دفتروں گھروں اور سرکوں پر اسٹریٹ لائٹ سہیت ہر جگہ بزلی کی آویس اقتاؤں کو سور اڑ جا کے مادم سے پورا کرنے کیے جانے لگا ہے حال ہی میں ایک تھنک ٹینک ایمبر نے اپنے ریپورٹ میں بتایا ہے کہ دوہجار بائیس میں جنوری سے جون مہینے کے دوران بھارت نے سور اڑ جا کا اپیوک کر کے پارمپرک اندھن کی لاغت میں لگ بھگ چار سو بیس کروڑ روپے بچائے ہیں اسی کے ساتھ بھارت نے لگ بھگ ایک کروڑ بیرانوے لاکھ ٹن کوئلہ بھی جلنے سے بچایا ہے یہ سور اڑ جا اتھوا سولر انرجی رینیوبل انرجی کا ایک مادم ہے جو کی ہمیں سوریے سے پرابت ہوتی ہے آدھونک سور اڑ جا کی شروعات اٹھارہ سو انچالیس میں ہوئی جسے انیس ورسی فرانسیس سے ایک گینک نے کھوجا تھا دوستو بات کرتے ہیں کہ نیتیس کمار نے دیش کے بپکچی دلوں کو ایک زوٹ کرنے کی جو مہین چلائی تھی وہ پوری طریقے سے فیل ہو گئی ہے نیتیس کے بلانے پر بیہار آئے کیسی آر نے واپس جانے کے بعد ان کے پرستاؤں کو نکار دیا یا کیسی آر نے اپنی پارٹے کو راستے پارٹے میں بدل دیا ہے ایس ڈی کمار سوامی سے بھی نیتیس کمار نے بات چت کی تھی لیکن انہوں نے بھی نیتیس کمار کے پرستاؤں کو نکار دیا اور کیسی آر سے ہاتھ ملا لیا سسل کمار موڈی نے کہا کہ نیتیس کمار نے پچھلے دن اوڈلی کے سی ایم اروند کیجروال سے بھی ملاقات کی تھی لیکن آج حالات ایسے بن گئے ہیں کہ ایروند کیجروال اور کونگریس گجرات اور ہماچل پردیس دونوں ہی راجزوں میں ایک دوسرے کے خلاف چنابی میدان میں اتر چکے ہیں دونوں ہی دلوں کی نیتا ایک دوسرے کو بی جے پی کی بی ٹیم بتا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیتیس کمار نے جو مہیم سروع کی تھی وہ اس میں پوری طریقے سے فیل ہو گئے ہیں اور یہی کاران ہے کہ وہ آج کل بیہار میں کیمپ کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نیتیس کمار پچھلے ڈیر مہینے میں دلی جھانکنے تک نہیں گئے اور نہ ہی گجرات اور ہماچل پردیس ہی گئے ہیں جب گجرات میں ٹریول پارٹی سے گر بنن کر کے چنو لڑنے کا دعویٰ کیا تھا لیکن نیتیس کمار کا ہوئے پریاس بھی پھیل ہو گیا یسیسل کمار مدی نے کہا ہے کہ نیتیس کمار کی لوگ پریتا بیہار میں لگتار گھٹی ہی جاری ہے بیہار کے باہر تو ان کی کوئی پوچھ اور پھر پہچان بھی نہیں ہے بیہار میں ہوئے دو اپچنا میں نیتیس کمار کا اوٹ بی جی پی کی طرف ٹرانس پر ہو گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے مکہ میں انترین نیتیس کمار نے سچکوں کو صاف سندیس دیا ہے اور کہا ہے کہ جو سچک نہیں پرائیں گے انہیں نوکڑی سے نکال دیں گے اور جو سچک اچھے سے پرائیں گے ان کا تنخواہ بھی بڑھائیں گے اس کے ساتھ یہ اب ہر سنیوار کو بچے بینا بیگ کے اسکول جا سکیں گے یعنی کہ ہر سنیوار کو نو بیگ ڈے منائے جائے گا جب بیہار میں سچک بیبستہ کا دھوست ہو جانا نیتیس کمار کی سب سے بڑی ناکامی ہے یہ کہنا ہے پرسانت کے سور کا مکہ میں تنیتیس کمار نے سچک بیبست کے افسر پر سچکوں کو چہتاو نے دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو سچک اگر اسکول میں نہیں پراتے ہیں تو پھر انہیں نکال دیجئے چھوڑیے نہیں جو پرائیں گے انہیں اور زیادہ پیسہ دیجئے دیجئے تاکہ خوب بڑیہ سے پرائے ہمیں ویسے سچکوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ اسے ایم نیتیس کمار نے کہا ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہے اور کہ اور سچکوں کی نیوکتی کی جائے مکہ میں تنیتیس کمار پٹنا کے سری کرس نے میموریل ہال میں آئے عزت سچا دیبست سمہاروں میں پہنچے ہوئے تھے اور یہ باتیں کہہ رہے تھے دوستو بات کرتے ہیں کہ بھاگلپور کے نو گچھا کی مہدت پورا اپنے استطمد بدھالے میں گرووار کو وساکت یعنی جہریلی مدھیان بوجن کھانے سے قریب دو سو بچے بیمار ہو گئے جس سبھی کو انیومنیل اسپطال میں بھرتی کرائے گیا بڑی سنکھیا میں بچوں کے اسپطال پہنچنے سے وہاں افرات افریقی استطیع اتپنہ ہو گئی زیادہ در بچوں میں گلا سوخنے پیٹ درد اور پھر سر میں چکر آنے کی سکایت تھی جب کچھ بچوں کو الٹی بھی ہو رہی تھی سوچنا ملتے ہی ایس ڈیو اتم کمار ایس ڈیو دلپ کمار اور پھر بی ایو ویجے کمار جانے اسپطال پہنچ کر کے حالات کی جانگڑے لئے سبھی بدادکاری دیر رات تک اسپطال میں کیمپ کر رہے تھے بچوں کو اسپطال لانے کیلئے انہوں نے ملتے ہی اسپطال کی امبولینس کو کئی بار ملتے پور گاؤں بھیجا گیا بچوں نے بتایا ہے کہ اسکول میں سبھی مدھیان بھوجن کر رہے تھے یعنی کہ کھانا کھا رہے تھے تب ہی آٹھویں کخشہ کے چھاتر آیوس کمار کے پلٹ میں چھپکلی ملنے کی بات سامنے آئی آیوس نے اس کی سکایت رسوئیوں سے کی رسوئی نے سبجی ہٹا دی اور پھر بچوں کو دال چاول پیاج اور پھر نمک کا پروز دیا اسی دوران چیت رنجن کمار داس نام کے سچک نے بچوں کو بتایا ہے کہ یہ چھپکلی نہیں بلکہ بیگن کی ڈنڈی ہے جب وہیں چھپکلی کی سکایت ملنے تک ادھیک تر بچوں نے بھوجن کر لیا تھا جسام ہوتے ہوتے بچوں کی حالات بگرنے لگی دوستو بات کرتے ہیں کہ دلی کے موج پورے علاقے میں ایک مسجد کے اندر دس سال کی نابالک للکی سے کٹھت طور پر چھیڑ چھار کرنے کے آروپ میں ایک ویکتی کو گرفتار کر لیا ہے ایک ورشت پولیس ادھیکاری نے سکروار کو یہ جنگر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ چوبیس سال کے آروپی کی پہچان بیہار کی کسنگن جلے کے محمد عمران کی روپ میں ہوئی ہے جو مسجد کے اندر چھاتوں کو پراتا تھا جہاں ادھیکاری کے مطابق بدھوار کو جعفر آباد تھانے میں ابدر ویہوار کی گھٹنا کے سوچنا ملی تھی اس گھٹنا کو لے کر کے ادھیکاری نے کہا ہے کہ بھارت دندر سنہیتہ کی دھارہ 354 کا سل بھنگ کرنے کے ارادے سے حملہ یافر اپرادی قبل اور 341 اور 10 پاکسو آدینیم کے تحت پراتم کے درج کی گئی ہے اور عمران کو گرفتار کر لیا گیا ہے نابالک سے چھیڑ چار کرنے والا آروپی فیلحال نیایک ہراست میں ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں ٹھنڈ بڑھنے سے بیہار کا موسم بھی بدل رہا ہے موسم میں بدلاؤں سے وائیو پردوچن بھی بڑھ رہا ہے رازدانی پٹنا سہیت بیہار کے کئی جلوں میں وائیو پردوچن کا اسطر کافی بڑھ گیا ہے بیہار کی وائیو گنوطہ سکروار کو موسم کی سب سے خراب اسطر پر پہنچ گئی کیونکہ بیہار کے تین سہروں سیوان بیتیا اور موٹیہاری میں گمبھیر وائیو گنوطہ سچکانگ یعنی اکیوائی درج کیا گیا جو پورے دیس میں سب سے خراب تھا کیندر پردوچن نیان ترنڈ بورڈ نکے جانی آخروں کے مطابق بیہار کے موٹیہاری اور پھر سیوان میں چار سو اٹھارے اور چار سو بارے پر گمبھیر اکیوائی درج کیا گیا سانتی پچھمی چانپارا رنجلے کا مخیال سہر بیتیا میں سام چار بجے اکیوائی تین سو پنچانے میں درج کیا گیا وہی سام پانچ بجے کے بعد چار سو تین کے ساتھ گمبھیر شہرنی میں چلا گیا ایسے میں موٹیہاری سیوان اور بیتیا دیس بھڑ کے ایک سو ستہ تر سہروں میں گمبھیر اکیوائی والے بیہار کے ایک ماتر سہر تھے سی پی سی بی کے آنکروں کے مطابق مجفر پور دربنگا بیگو سرائے سہرسہ چھپرا پورنیا اور کٹھیار سہیت بیہار کے کم سے کم دس سہروں میں تین سو دس سے تین سو نبے کی بیچ بہت خراب اکیوائی درج کیا گیا ہے جب پردوشن انٹرن بورڈ نے دعویٰ کیا تھا کہ وائیو پردوشن کو لے کر کے اپائے کیے جائیں گے پر وہے نہیں دکھ رہا ہے جہاں آپ کو بدہ دو کہ بیہار کے کئی جلوں میں ہوا پردوشت ہو گیا ہے اور لوگ دوسیت وائیو یعنی کہ ہوا سے سانس کے روپ میں لینے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں ان دنوں ائر کوالیٹی انڈیا سے خراب ہونے کے پیچھے کئی کارن ہیں بیہار کی بھوگولی کا سنلشنہ ہی ایسی ہے کہ جب گرمی کا موسم سماپ تو ہو رہا ہوتا ہے اور ٹھنڈ کا آگمن ہوتا ہے تو پھر اس سمیں ہوا میں دھلکن کی ماترہ بڑھ جاتی ہے یہاں ادھکانس حصوں میں سوفٹ سوائل ہے جو آسانی سے دھلکن بن جاتے ہیں یہ بھی پردوشن کو بڑھاتا ہے یا سہروں میں جو پردوشن کا آستر دکھتا ہے وہ گرمی چھتر میں ہو رہی گتی ویڈیوں کی وجہ سے ہوتا ہے یا اس کے علاوے بھی پردوشن کا آستر بڑھنے کے کئی کارن ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے پٹنا بکسر بھاگلپور سمیت 38 جلوں میں گھر کی چھت پر سولر پینلن لگا سکتے ہیں اس کے لئے سرکار کے دورہ انوزان بھی دیا جائے گا پیجا ریپورٹس کے مطابق گھر کی چھت پر سولر پینلن لگانے کے لئے آپ کو اول دین کے دورہ آویدن کرنا ہوگا خبر کے اندسار نورت بیہار کے 21 جلوں سے روف ٹاپ سولر لگانے کے لئے اب تک دو ہزار آویدن آ چکے ہیں جبکہ ساؤت بیہار کے سترے جلوں سے دس ہزار آویدن آئے ہیں اگر آپ بھی گھر کی چھت پر سولر پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو آپ آویدن کی پرکڑیا کو پورا کریں آپ کو بدہ دو کہ نیجی گھر کے چھت پر ایک سے تین کلو واتٹ تک سولر پینلن لگانے کے لئے 65% کا انوزان ملے گا جبکہ تین سے دس کلو واتٹ کے لئے 45% کا انوزان ملے گا وہیں ہاؤسنگ سویسائیٹی کی سولر پینلن لگانے پر 45% انوزان ملے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے پٹنا بھاگلپورا اور پورنیا میں ڈینگو تیجی کے ساتھ پھیل رہا ہے تاج ریپورٹس کے مطابق بیہار کے ان سہروں میں پڑتی دن یعنی کہ ہر دن ڈینگو کے مریض مل رہے ہیں جس سے لوگوں کی پڑیشانیاں بھی بڑھتی جاری ہیں ایسے میں لوگوں کو مچھروں سے صاحب دھان رہنے کی ضرورت ہے خبر کی انوزار پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر راج دھانی پٹنا میں ڈینگو کے 105 نئے مریض ملے ہیں وہیں سولے مریضوں کو پٹنا کے الگ الگ اسپطالوں میں بھرتی کرا گیا ہے حالانکہ الگ الگ اسپطالوں سے قریب بارے مریضوں کو ڈسچارج بھی کیا گیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کے پٹنا بھاگلپور اندالندہ سمستیپور سمیت 38 جلو میں پینٹرول جزل کا نیا ریٹ جاری کر دیا گیا ہے تاجہ ریپورٹس کے مطابق تیل کمپنیوں نے آج صبح اپنے ادھکاریک ویب سائٹ پر اس کے دام جاری کر دی ہیں آج اسی نئے ریٹ سے اس کی بکری کی جائے گی خبر کی انوزار آج بیہار کے چودے جلو میں پیٹرول جزل کی قیمتوں میں بروتری ہوئی ہے جبکہ سات جلو میں پیٹرول جزل کی قیمتوں میں کوئی بھی بدلاؤ دیکھنے کو نہیں ملا ہے وہیں کچھ جلو میں پیٹرول جزل کی قیمتوں میں کمی آئی ہے دوستو بات کرتے ہی کہ بیہار میں رہنے والے لوگوں کے لئے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تاجہ ریپورٹس کی مطابق بیہار کے پتنا بھاگلپور سیوان سپول سمیت چودے جلو میں تھنڈ بڑھنے کے آثار نظر آ رہے ہیں جب پچھلے دو دنوں سے ان جلو کے تاپمان میں لگاتار گیراؤٹ دیکھنے کو مل رہی ہے خبر کی انوزار پتنا بھاگلپور سیوان گیا جس سے ان جلو میں تھنڈ بڑھنے کی سمبھاونا بڑھ گئی ہے آپ کو بتا دو کہ پندر نمبر کے بعد بیہار کے سبھی جلو میں تھنڈ بڑھنے میں تیجی سے گیراؤٹ آئے گی جس سے بیہار کے جلو میں کراکے کی تھنڈ بڑھنے شروع ہو جائے گا ابھی صبح اور شام کے سمیں کئی جلو میں لوگوں کو تھنڈ محسوس ہو رہی ہے موسم بے گانگوں کی معنی تو پہارے علاقوں میں برف و باری شروع ہو گیا ہے جہاں اس کے اثر سے دلی اتر پردیس سے لے کر بیہار میں بھی تھنڈی ہوایں چلے گی جہاں اس سے یہاں کے تاپ مان میں گراؤٹ آئے گی اس لئے لوگوں کو ابھی صحیح تھنڈ کی تیاری کر لینی چاہیے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار کی رازدانی پتنا سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے تجاریپورٹس کے مطابق ہے پتنا کے گاندی میدان میں دو دسمبر سے پستک میلہ کا آئازن کیا جائے گا اس کو لے کر کے تیاریاں کی جاری ہے دسمبر سے تیارے دسمبر کی بیچ ہوگا پستک پڑیمیوں کے لئے صبح سے لکڑ کے دیر رات تک پستکیں سجی رہے گی آپ اس میلے میں آ کر کے پستکوں کی خریداری کر سکتے ہیں میلی جانگاری کے انصار اس پستک میلے میں ہر دن پستک پڑیمی کتابوں کی خرید کے ساتھ ساتھ ساکھ چھک اور سانس کرتک کارے کرم کا بھی آنند اٹھا سکیں گے یہ میلا صبح آٹھ بجے سے عام آدمی کے لئے کھل جائے گا جو رات گیارے بجے تک کھلا رہے گا دوستو بات کرتے ہیں کہ لوگ پر یہ یو پی ایسی کوچنگ سانسطان درشتی آئی ایس کے سانسطافق اور مالک وکاس دوی کرتی کو سوسل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کری آلوچنہ کا سامنے کرنا پر رہا ہے اس کٹھت ویڈیو میں بھگوان رام اور دیوی سیتا کو لے کر کے کچھ بات کر رہے ہیں سوسل میڈیا پر اس ویڈیو کو لے کر کے بڑی بحث چھر گئی ہے جو لوگ اس ویڈیو کی آلوچنہ کر رہے ہیں ان کا عروب ہے کہ وکاس دوی کرتی نے بھگوان رام اور دیوی سیتا کا اپمان کیا ہے وہی کئی لوگ دوی کرتی کا سمرتن بھی کر رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ جان بجھ کر کچھ سیکنڈز کا ہی ویڈیو سیر کیا جا رہا ہے اور جو بات انہوں نے کہی ہے وہ ایک گرنت میں لکھی ہوئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ دیش کے کیندرے سرک پڑیون اور راج امارگا منطری نیتن گٹکڑی چودے نیبیمبر کو بیہار دوڑے پر آ رہے ہیں وہ کروڑوں کی لاغت سے بنے بکسر کو پروانچل ایکسپریس سے جوڑنے والی پڑی اوزناوں کا سلان یاس کریں گے تتھا اہی رولی میں آجت سناتن سنسکرتی سماغم میں سرکت کریں گے جب پروانچل ایکسپریس سے بیہار کو جوڑنے والی اس سترے کلومیٹر لمبی سرک پر تقریباً چھے سو اٹھاڑے کروڑ کی راسی خرچ ہونے کا انمان ہے پروانچل ایکسپریس وے کا بکسر لنگ کلیم الدین نگر سے شروع ہوگا جہاں یہ سرک فورلین ہے آپ کو بتا دیں کہ نیتن گٹکڑی کے بیہار دوڑے کے اگلے دن یعنی کہ پندرے نیبیمبر کو اتر پردیس کے مکھے منطری یوگی ادیتینات کا بھی بیہار آگمن ہونے والا ہے جوہے اہی روحلی میں آیازت سناتن سنسکرتی سماگم میں سرکت کریں گے اسی دن قویق کمار ویسواس اور سنیل یوگی کے علاوہ رکھچہ منطری راجنا سنگھ، بپندر یادب، فاگو چوہان، حمد ویسوا سرما، پریم سنگھ، سہیت اور بھی کئی لوگ بیہار آئیں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ بھارت جرو یاترہ کے راستے سنیو جگ سہ پورو مکھے منطری دکویجے سنگھ اور پھر آخیل بھارتے کونگریس کمیٹی کے میڈیا ایونگ پر چار بیباہ کے پرمو پورو کے اندر منطری جائرام رمیس تیرے نبی مر کو پتنا آ رہے ہیں جہاں ان کا پتنا آگمن بیہار میں بھارت جرو یاترہ کے پراروپ گھرن کو لے کر ہے وہیں دکویجے سنگھ اور جائرام رمیس کی یاترہ سے پہلے بیہار کونگریس کے پر بھاری بھکتہ چران داس آج پتنا آ رہے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ کونگریس کے دو بڑے نتاؤں کے آگمن کے بعد پردیس کونگریس کارالے صداقت آس طرح میں بھار پردیس کونگریس کمیٹی کے بھارت جرو آندرون سے جلے سبی جلہ کو آرڈینیٹر بلوک کو آرڈینیٹر سمیت سبی سانسد پورو سانسد بیدھائک پورو بیدھائک پارٹے کے سبی جلہ دک چسنگڑن کے تمام پدادی کارے کے ساتھ بیہار میں بھارت جرو یاترہ کے سندرہ کو لے کر کے ویچار بیمرز کریں گے دوستو بات کرتے ہیں کہ ہمارے دیس میں سب سے بڑی سمسیا گندگی ہے سرکار کے لاکھ پریاس کے بعد بھی لوگ گندگی فیلانے سے باج نہیں آتے ہیں آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں نجر اٹھاتے ہیں تو کورا اور کچرہ ہی نجر آتا ہے جس کا جمعہ دار ہم خود ہیں ہم اپنے گھر کو تو صاف رکھتے ہیں مگر اپنے آس پاس رکھنا بھول جاتے ہیں جگہ جگہ سرکار نے ڈسٹیبین لگائی ہے اس کے بعد بھی لوگ کچرہ باہر ہی ڈال دیتے ہیں لیکن بیہار کے گیا میں بچوں نے ایک ایسی مسین بنائی ہے کہ اگر کسی نے ڈسٹیبین سے باہر کچرہ پھیکا تو پھر اسے مسین ہی سجا دے گی بیہار کے گیا جلے کے سرکار اسکول پلیس ٹو جلہ اسکول کے چھاتروں نے ایک ایسا پروڈیکٹ تیار کیا ہے جس کا چین نیسنل پردرسنی کے لیے کیا گیا ہے دسوئی کچھا کے چھاترہ عدتے کمار انراغ کمار نے مین لرننگ مسین نامک پروڈیکٹ بنایا ہے اسکول کے اٹل ٹنک رنگ لیب کے سچک دیبندرہ سنگھ کی دیکھ ریخ میں اس پروڈیکٹ کو تیار کیا گیا ہے اس ڈیوائیس کی خاص بات یہ ہے کہ سینسر یکٹ ڈسٹیبین ہے اس کے آس پاس پانچ سے دس میٹر کے ریڈیس میں اگر کوئی کچھرا فیکتا ہے تو پھر مسین الٹیمیٹ دے گی وہیں یدی بار بار اس طرح کی گلتی کی جاتی ہے تو پھر یہ سینسر یکٹ ڈسٹیبین یعنی کی ڈیوائیس اسے تین بار چیتاولی دے گی چوتی بار اسے پکر لگی تتہا اس سخص کا فوٹو کھیچ کر کے نگر پالکہ کو بھیجی گی جب وہیں کوری دان میں کچھرا نہیں پھیکنے والوں کو مسین پکرنے کے ساتھ بلوتوٹ کے ساتھ فون سے کنیکٹ کرنے کے بعد اس تصویر کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا جائے گا چھاتر کے دورہ بنائے گئے اس پروڈیکٹ کو نیشنل کانسلنگ آف ایجوکیشن ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے دورہ چائنیت کر لیا گیا ہے جسے راستے بال ویگینک پردرسنی کے ممہ میں اسے آمنترت کیا گیا ہے یہ پردرسنی آگامی بائیس سے ستائیس نبیمبر تک گوہاتی میں آیازت ہوگی دوستو بات کرتے ہیں کہ ہندوستانے وام مورچہ کے راشتے پروکتہ دانیس رجوان نے بی جی پی پر نشانہ ساتھ تے ہوئے کہا ہے کہ کورنی بیدان سبا اپ چناو میں بی جی پی جو چاہے وہے کر لے لیکن مہا گھڑ بندین کی جیت ہوگی گوپال گنج میں جو چناو پرینام آئے ہیں اس سے یہ اسپسٹ ہو گیا ہے کہ اے آئی ایم آئی ایم اور بھارت جنتہ پارٹی کا گھڑ جوڑ بیہار میں محضودہ دور میں چل رہا ہے ہم پہلے سے ہی کہتے رہے تھے اویسی بھارت جنتہ پارٹی کو ترنت ہی اندر اندر سپورٹ دیتے ہیں اور اس بار جو اپ چناو ہوا اس میں سب کچھ ساف گیا ہے راج کی جنتہ بھی دیکھ چکی ہے اور پھر ارنے سے بھی دل بھی سمجھ گئے ہیں کہ کس طریقے سے اویسی بھارت جنتہ پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں ہندوستانی اور مورچہ کے پروکتہ دانیس رجوان نے بی جی پی پر نسانہ ساتھ میں کہا ہے کہ کورنی میں جو بھی دن سبا کا اپ چناو ہو رہا ہے یا اس میں اے آئی ایم آئی ایم یا پھر بھارت جنتہ پارٹی کا کچھ نہیں چلنے والا ہے کورنی بھی دن سبا اپ چناو کے میں خود اویسی بھی آ کر کے چناو لڑ لیں گے تو پھر وہاں پر کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے کسی کو وہاں پر مہا گڑ بنن کے امیدوار کی ہی جیت ہوگی آگے انہوں نے کہا ہے کہ راج کی جنتہ یعنی بیہار کی جنتہ ساتھ پارٹیوں کا جو گڑ بنن بیہار میں بنا ہے اس کو لے کر کے کافی اتصاہی تھے اور یہی کارن ہے کہ پچھلے دنوں جو دو سیٹوں پر اپ چنا ہوا وہاں پر راج کی جنتہ نے جم کر کے مہا گڑ بنن کے امیدوار کے پخش میں اوٹنگ کیا ہے گوپال گنج کی بات تو کہیں نہ کہیں او بی سی کی پارٹی نے گوپال گنج میں بھارتے اندہ پارٹے کو ساتھ دینے کا کام کیا ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ نوادہ میں کرج کے بوجھ کے چلتے ساموہی کا آتھ مہتیا کے معاملے میں پرارتھمی کی درج کر لی گئی ہے جب پریوار کے مخیامر تک کیدارلال گپتا کے بھائی سمبھلال نے نگر تھانا میں پرارتھمی کی درج کرائی ہے جس میں ساتھ صدق خور کو آروپی بنا گیا ہے پولیس نے کاراوی کرتے ہوئے یہ کاراوپی ٹون ٹون سنگھوں کی رفتار کر کے جیل بھیج دیا ہے آتھ مہتیا کے لئے اکسان سہیت بھادوی کی بیبنہ دھاراؤں کے ساتھ ہی منی لانٹرنگ ایکٹ 1994 کے تحت یہ پرارتھمی کی درج کی گئی ہے دوستو بات کرتے ہیں کہ بیہار میں وڑ جپات یعنی کہ تھنکہ سے ہو رہی موتوں پر لگام لگانے کے لئے اب سرکار نیا پریوک کرنے کی تیاری میں ہیں جس کے تحت اب گاؤں میں ہٹر لگائے جائیں گے جس کی آواز کے ریج میں پانچ کلومیٹر تک ہوگی جہاں ہٹر کی آواز سے لوگ الٹ ہو جائیں گے اور سرکشت جگہ چلے جائیں گے جس سے موت کا جوخم ختم ہو جائے گا بیہار راج جابتہ پر بندن پڑا دکر نے تائی کر لیا ہے کہ گاؤں میں ہٹر لگائے جائیں جہاں پریوک کے طور پر پٹنا گیا اور اورنگاباد میں ہٹر لگانے کا کام شروع بھی کر دیا گیا ہے تھنکہ گرنے کی آسنکہ کے آدھے گھنٹے پہلے ہٹر بچ جائے گا اس سے کھیتوں میں کام کرنے والے کسان بھی سمجھ سکیں گے کہ تھنکہ گرنے والا ہے اور وہ سرکشت آسطان پر چلے جائیں گے مارچ اپیل تک یہ کام پورا کر لیا جائے گا تاکہ اگلے سال برسات آنے سے پہلے یہ کام کرنے لگے جب ابھی تک اندرورج ایپ سے تھنکہ گرنے کی سوچنا تیس منٹ پہلے ایس ایم ایس بھیج کر کی دی جاری ہے سوالاک سے ادھیک لوگوں نے اسے ڈاؤنلوڈ کیا ہے لیکن اس میں پڑیشان یہ رہو رہی ہے کہ کھیتوں میں کام کرنے والے کسانوں کے پاس موبائل اپلپ دنہی ہونے کے قارن انہیں یہ سندیس نہیں مل پا رہا ہے جس سے جانمال کا نقصان ہو رہا تھا جس میں گوپال گنج سیٹ بی جے پی اور مقامہ سیٹ آر جلی کی حصے میں آئی لیکن چناؤ پرینام آنے کے لگ بھگ ایک سبتہ بعد بھی بیہار کی راز دیتے میں ان پریناموں کو لے کر کے چرچہ جوڑ سوڑ سے جاری ہے جہاں بی جے پی چناؤ پرینام کو لے کر کے سنتشت نجر آ رہی ہے جس سانت ہی نیتیس کمار اور لالن سنگھ کی جدیو کے پردرسنے کو لے کر کے سوال اٹھا رہی ہے جہاں وہیں دوسری طرف جدیو بھی گوپال گنج کی چناؤ پرینام کو لے کر کے بھاچ پپر نشانہ سعاد میں پیچھے نہیں ہے جدیو کو فیلئر اور نیتیس کمار کی بیپکچے ایک تا کو ایک سانت کرنے کی مہیم کو ٹائٹائے فس بتانے سوشل کمار موڈی کو لالن سنگھ نے گوپال گنج چناؤ پرینام کے جریے سچائے کا آئینہ دکھایا ہے لالن سنگھ نے کہا ہے کہ دوہجار چوبیس تک انتجار کیجئے کاؤن ٹائٹائے فس ہوگا پتا چل جائے گا آپ کو بتا دیں کہ ایک دن پہلے سوشل کمار موڈی نے نیتیس کمار کی بیپکچے ایک تا کو ایک زوٹ کرنے کی کوسس ٹائٹائے فس ہو گئی تھی جہاں ایک کہا تھا سوشل کمار موڈی نے سوشل کمار موڈی نے کہا تھا کہ بیہار کے باہر نیتیس کمار کو کوئی بھی نئی پوچھنے والا ہے کوئی بھی نئی پوچھ رہے ہیں یا وہیں بیہار میں بھی ان کی لوگ پریتہ لگاتار کم ہوتی جا رہی ہے پہلے کیسی آرہ نے ان کے پردستاؤں کو نکار دیا کیجریوال نے بھی انہیں محتو نہیں دیا بیہار میں دو سیٹوں پر چناؤ پرینام بتاتے ہیں کہ مہا گربنن میں سامل ہونے کے بعد بھی راجت کو جدیو کے اوٹ نہیں ملے راجت یہ بات سمجھ گئی کہ نیتیس کمار اب اوٹ ٹرانسپر نہیں کرا سکتے ہیں جنتا ان کی حقیقت جان چکی ہے دوستو آج کا نیوز بس یہاں تک کیسا لگا نیچے کمین ورکش میں کمین کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ نئے آئے ہیں اس چینل پر تو پھر چینل کو سبسکر پڑھ کے بھی لیکن کو پریز کر دیجئے اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ سیڑ بھی کیجئے تو چلے دوستوں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے جائے ہند جائے بیہار